بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اسلام علیکم سر کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ پتل دیتی ہیں اس لئے دعا مانگتے اور دیتے رہ کریں بے شک میرا رب دعاں کا سننے والا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں حلومتر کیمہ سب بھی بناتے ہوں گے اپنی اپنی ریسیپی اور اپنے اپنے سٹائل سے لیکن آج میری سٹائل میں بناتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو میڈیم آلو لینے ہیں دو عدد میڈیم سائز پیاس دو تماتر اور تین چار عدد سبز مرچے ادرک لسن اس کے علاوہ آدھا کلو متن کا کیمہ آپ چاہیں تو بیو کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ لادمیش پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ کری پاورڈر ایک چمچ حلدی پاورڈر نمک خص بزائکہ سب سے پہلے ہم نے ہینڈ بلینڈر میں پیاس ادرک لسن کو ڈال کر ایک پیس بنا لینی ہے آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہ ہو تو اس کو گرائنڈر میں پیس لیں جب یہ سمودھ سے پیس بن جائے تو اس کو سائٹ پر رکھ لیں اب ایک پین لیں اس میں آئل شامل کریں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ شامل کر دیں جب زیرہ کر کر آنے لگے تو اس کے اندر ادرک پیاز اور لسن کا پیس شامل کر دیں اس کو ہم نے میڈیم فیم پر بنانا ہے تیز آنچ پر نہیں بنانا کیونکہ اگر تیز آنچ پر کریں گے تو پیس جو ہے وہ جل جائے گا اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور ویڈیو کو اندرک دیکھئے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت حد تک بھن چکا ہے ہم نے جو پیس بنانے کے لیے ایک گھن پانی شامل گیا تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے ہم نے میڈیم فیم پر براؤن کرنا ہے جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کے اندر پھر آپ اور ایک چمچ حلدی بھی شامل کر دیں اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک بھوننا ہے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اپنا رنگ تبدیل کر لے ہم یہ اس لئے کرتے ہیں کہ اگر مٹن کیمہ میں اگر تھوڑی سی بو ہے تو وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ایسا کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لزیز آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ایک ہینڈ بلینڈر میں دو ادھت ٹماتر اور دو سبز مرچیں ڈال کر ایک پیوری بنا لیں اور جب کیمہ تھوڑا فرائی ہو جائے تو یہ ٹماتر سبز مرچ کی پیوری اس میں شامل کر دیں اور چمچ کو مسلسل دھلاتے رہیں اس کے بعد ہم باقی تمام مسالہ جات جن میں دھنیا کری پاورٹر لال مرچ پاورٹر ہز بزائی کا نامک شامل کر دیں گے اور اور ٹماتر کیمہ کے مکسٹر کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ مسالہ اور کیمہ یک جہ ہو جائے دھکن دے کے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں آج آپ نے میڈیم رکھنی ہے جب کیمہ کے پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں دیر سو گرام دہی بھینٹ کر شامل کر دیں اور چمچ کو چلاتے رہیں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ کیمہ اور دہی اس کے اندر مکس ہو جائے ہر ایک مٹر آلو کیمہ بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کون سے طریقے سے بناتے ہیں اب اس میں کیوب کٹے ہوئے آلو اور مٹر شامل کر دیں اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے میں نے فروزن مٹر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہی ملتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے تھوڑا سا بھونیں گے جب یہ تھوڑا سا بھون جائے تو اس میں دو گھونٹ پانی ڈال دیں اور ڈھکن دے کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے آنچ آپ نے میڈیم لو رکھنی ہے پانچ منٹ گزر جائیں تو آپ ڈھکن اٹھا کے دیکھے گا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اس کو ہم بھون لیں گے اور جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو بھی خوشک کر لیں گے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آلو بلکل صحیح طریقے سے گل گئے ہیں اور اس پہ آئل بھی آ گیا ہے اس میں آپ کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ کسوری میتھی اور ایک بٹا چار چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کر دیں گے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ کسوری میتھی اور کالی مرچ اس میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دو منٹ آپ پکائیں گے اس کے بعد آپ اس کے اوپر باریک کرتی ہوئی سبز مرچ اور جولین کا طاوہ ادرک شامل کر دیں ماشاءاللہ بہت یہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی لذیذ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو ڈش آٹ کیجئے اور سبز دھنیا سبز مرچ اور ادرک سے گارنش کریں لذیذ مطر آلو کیمہ تیار ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے فیملی انڈ فرنگ میں شیئر دیجئے گا چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ زر کچن میں آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ناگہانی آفات بلاوں مسئبتوں پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین پلیس لائک کومنٹ ان سبسکرائب اللہ حافظ